بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میں ساتھ اس وقت جوز ہیں عمران بدواجی صاحب بدواجی صاحب سے بات کریں گے کنڈلی کی کنڈلی ہے عمران خان کی عمران ریاض کی اگر بات کریں کہ عمران خان اب پارٹی چیرمنشپ کا مسئلہ چل رہا ہے جیل سے آنے کا مسئلہ تھا وہ بھی نہیں ہو پایا عمران ریاض صاحب واپس آئے ہیں لیکن ابھی بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اوورال بات کریں گے اگر سٹارز کی پوزیشن جو کیا کیا تبدیلی آئی ہے اور عمران خان کا اس پر کیا امپیکٹ آئے گا بات کریں گے بدواجی صاحب سے صاحب سے صاحب کیسے آپ کی کیا آزئے کی کپا ہے بھائی تینکیو صاحب تینکیو سر سٹارز کی پوزیشن پہلے تو یہ بتائیں کیا کیا تبدیلی آئی ہے اور جو کنجکشن مختلف ہوئی ہے سٹارز کی بارویں مہینے میں جو جو آ رہا ہے تو اس میں عمران خان پہ کیا امپیکٹ آئے گا بارویں مہینے میں منگل مضبوط ہو رہا ہے اپنی راشی میں آ گیا سوریہ کے ساتھ آ گیا تو یہ ایک طریقے سے اور اگریشن بھالا معاملہ سامنے آئے گا دنیا میں میں نے کہا تھا بے موسم برساتے ہوں گی اس بارویں مہینے میں تو وہ بھی اندوستان میں تو ہوئی ہے اکستان کا مجھے ابھی پتا نہیں ہے عمران خان آج نہیں تو دس دن بعد چھوٹیں گے چھوٹیں گے کیونکہ ابھی جیسے جیسے منگل مضبوط ہوگا مارس تو ہیل گیٹ اپوزیٹی وائبریشنز اور ہی بات پارٹی کی آپ نے چیئرمنشپ کی کہی ہے تو یہ تو مجھے شیاسی ڈرامے سے سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا عمران خان کے ہی لیڈرشپ میں پارٹی لڑے گی اور کون ہے اگر کسی دوسرے کی لیڈرشپ میں لڑی تو پارٹی کو دو سٹے بھی نہیں آنی ہے اور پھر یہ کیسے الیکشن ہے نواز شریف خود سے ہی الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں بھی بے کو بنانے والی باتیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عوام جو ہے اس طریقے سے اب بے کو بننے والی ہے نہیں کیونکہ شنیدیک جو ہے اپنی مولترکون راشی میں ہے اچھی خاصی ڈگری میں ہے ڈریکٹ ہے تو عوام وہ تو عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب ہم بے کوف نہیں بنے گی بھائی اب کی بات کتنے سالوں تک بن گیا آپ بھی کتنی بار بنو گئے ایک ہی ایک طریقے سے کتنے سالوں تک بے کوب بنتا رہے گا اب تو پاکستان کے بچے بچے کو سمجھ میں آگئے ہیں کہ بے کوب بنانے کے طریقے کوئی بننے والا ہے اچھل منگل کی بات کریں آپ نے کہا منگل اب آگیا ہے اپنی داشی میں منگل اپنی داشی میں آگیا تو عمران خان اب ان پر کیا امپیکٹ آئے گا منگل کا اور ان کے ذائچے کو اگر میچ کریں تو کیا دیکھنے تو کیا ہے عمران خان تو مارس اورینٹیڈ پر سے میں کئی بار کہن چکا ہوں تو اگر مارس پاورفل ہوتا ہے تو نیچرلی ان کے لیے پوزیٹیو سائی نہیں ابھی جو اٹموسفیر میں مارس بہت پاورفل ہے اور سوریہ کے نزدیک ہے تو سوریہ کی انرجی بھی ملتی ہے اور سن کے بلکل نزدیک آگیا دونوں ایک ساتھ بیٹھے میں تو اس کو انرجی اور بھی ریسیو ہوتی ہے تو انٹرنل ایگریشن بڑھتا ہے آدمی کا جلدبازیاں بڑھتی ہیں بے سبری نیچ بڑھتی ہیں جو عمران خان کی بھی بڑھے گی ابھی اس میں جو انٹرنل ایگریشن اور بے سبر ہو کے اگر انہوں نے اٹی کی لیڈرشپ چھوڑنے کا نیرنہ لیا ہے تو یہ جلدبازی دکھاتی ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کا حضرت مارس جو ہے اپنا ایفیکٹ دے رہا ہے کیونکہ مارس یہ ہی کرتا ہے آدمی جو مارس اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور مارس جب اٹموسفیر میں پاہر فور ہوتا ہے تو لوگ جلدبازی کرنے لگتے ہیں بینا مطلب بولنے لگتے ہیں بینا مطلب ایگریشن آنے لگتا ہے تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور رہی عدالت کی بات تو عدالت تو آدمی تو کل ان کو چھوڑ دے گی ایسا کچھ نہیں ہے اور سر یہ مارس کی باتی زمانت پہ بہار آئے لیکن آ جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے سر یہ سارا مارس کی وجہ سے امران خان اگر پارٹی چیزمنشپ چھوڑے ہیں ان کو تو دار یہ ہے کہ اگر وہ نہیں چھوڑتے بیس دن کا ٹائم ہے جو عدالت کی طرف سے آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے کہ بیس دن میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پارٹی اٹھ سکتی ہے جو ان کا بلے کا بیٹ کا نشان ہے وہ اٹھ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اس کی وجہ ہے یا جو خان اب آپ نے منگل کی بات کی کی وجہ سے نہیں آپ مجھے بتائیے ان کے پارٹی چھوڑنے سے بلے کا نشان بچے گا بھئی ان کا کوئی لینا دینا نہیں نا اس بات سے الیکشن تو آدمی آپ کے وہاں جیل سے بھی لڑ سکتا ہے تو وہ چیرمن ہے یا وائس چیرمن ہے اس سے بیٹ بلے کا کیا کنیکشن ہے الیکشن کمیشن کا کیا کنیکشن ہے کہ بھئی امران خان رہے گا تو آپ کا بیٹ بلہ رہے گا امران خان نہیں رہے گا تو بیٹ بلہ کہ امران خان نہیں رہے گا تو ہم آپ کو الیکشن لڑنے دیں گے یہ کون سا دول ہے اب بھی اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ he's not convicted سر ایک اس میں ہو چکے ہیں وہ توشہ خانہ والا تھا لیکن پیل میں معاملہ چلنا ہے توشہ خانہ میں تو اس کا main involvement ان کی وائف کا ہے جو بھی بیچنے بیچنے کا کام ان کی وائف نے کیا ہے اکاؤنٹ میں پیسے ان کی وائف کیا ہے تو how he is involved اور وہ اگر گورنمنٹ نے کیا ہے تو he has all the right to appeal in the upper court انہوں نے اس سے اوپر والے court پہ appeal کر بھی رکھی ہوگی جی جی تو it's spending final judgment اس پہ آیا نہیں ہے election commission کیسے کہہ سکتا ہے کہ you are a convicted guy you have to leave the party or you can't contest elections ابھی اس کا final judgment تو آیا ہے ایک case court نے ایک case court نے judgment دیا ہے he has appealed in the other court other court will hear for the case and then other court بتائے گا کہ ان کو زمانت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے کہ court پہ ان کو سزا ہوگی کہ آگے کب سنوائی اس کو سنوائی ہوتے ہو تو چھے میں نے جائیں گے ارسل اگر ایک شخص ہے party chairman اگر میں لوں یا کوئی ادارہ لوں اس کا سربراہ ہے سپوز عمران خان سربراہ ہے تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اگر پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں عمران خان عمران احمد خان نیازی برا نام ان کی اگر زائچوں کو ملایا جائے تو کیسے ہم ریٹ کر سکتے ہیں یا زائچوں میں کیسے اس کو لے کے جا سکتے ہیں ٹیکنکل تھوڑا ایک شخص ایک ہیڈ ڈے پارٹی کا ایک ادارہ کار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا تو خیر میرے پاس ڈیٹیل بھی نہیں اور اتنی جلدی وہ کلکولیشن ہوتے نہیں دو ملٹوں کے حساب سکتے ہیں لیکن عمران خان کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان بل فائٹ ٹھیک ہے یہ اگر سیاست سیاستی طور پہ یا کچھ یا کانونی طور پہ ان کو اگر یہ چھوڑنے بھی پڑی کہ بھی کانون ایسا کہتا ہے کہ وہ رہیں گے نہیں کیونکہ یہ سنوکٹ ہے تو الہی دا بات ہے ادرمائز یہ پارٹی آئے گی لڑیں گے عمران خان کی لیڈرشپ پہ ہی نہیں تو پارٹی کا کوئی عمران خان کے لاؤ پارٹی ہے کیا تو لیڈرشپ تو انہیں کی رہے گی ٹھیک ہے وہ لیگل ہی اس پوست پہ نہیں رہ سکتے but he can be لیڈر ویڈاو پوست how does it make difference حاطف کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ لوگ اگر اس کو اس طریقے سے انجھا کے اس کو باہر رکھنا چاہیں گے تو عوام نے اس کو الیکشن ہی نہیں ماننا ہے پھر کیا الیکشن کر رہے رہا اکثر آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں چنڈال کی اور اس کے ساتھ انترا دیش کی بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا عمران خان کا اس پہ کیسے ہے اور کیا یہ اور شنی ڈیریکٹ ہونے کی بات بھی کی ہے وہ تو اپنے ڈسکس کر چکے ہیں شنی ڈیریکٹ ہونے کی کیونکہ شنی عوام ہے شنی the lord of justice ہے اور وہ ڈیریکٹ ہے تو پوری دنیا میں justice تو ڈیلیور ہوگا عوام جو ہے صحیح کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی یہ تو شنی مہارات کا اپنا اور اگلا سال منگل کا ہے یہ نہ بھولے آپ تو 24 منگل کا ہے جی اس کا جو ہندو کلنڈر کے حساب سے اس کا راجہ منگل ہے ریسے شنی کا سال ہے وہ لیکن اس کا راجہ منگل ہے ان کا جو جو یہ کیبنیٹ ہے اس کا وزیر آزم مارس ہے بھائی اپریل کے بعد اجسر آپ بات کریں کہ منگل اگلا سال ہے منگل اگلا سال اگر اس کے نمبر کاؤنٹ کریں تو دو اور دو چار اور چار آنٹ بن رہے یہ منگل اور آپ شنی کی بھی بات کی اس سے تھوڑا سا بتا دیں اور اس کا عوام پہ کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھو آپ نمبرولوجی کے لیے دیکھیں تو انگلیش کلنڈر کے حساب سے اور اس کا رولر سیٹن ہے شنی ہے لیکن آپ ہندو کلنڈر کو ریفر کریں جو اپریل سے شروع ہوتا ہے تو سال کا راجہ منگل ہے منگل کا مطلب ہی ایگریشن ہے اسی لیے میں نے اپنی ساری بھوشہ وانیوں میں کہا تھا کہ لڑائیاں ہوگی ہر آدمی ایک دوسرے سے لڑنے کو آتر رہے گا کیوں کیونکہ سال کا راجہ ہی منگل ہے پچھلی مرتبہ گرمی بلکل نہیں پڑی تھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس مرتبہ گرمی پڑے گی اس مرتبہ سردی نہیں پڑے گی دو چار دن کے لیے آئے گی دکھے گی کبھی کہیں پہ برف جمعی پہاڑوں پہ ایک دو دن کے لیے گری تو گری نہیں تو اتنی برفباری نہیں جو دھرتی مرتبہ مرتبہ کہ انہوں نے بتا دیا شنی ڈریکٹ ہو چکے ہیں مارس کا سلسلہ چل پڑا ہے اور یہ عمران خان اب اپریل کے بعد بنی آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور جو اگر پارٹی چیئرمن کی بات کریں پارٹی چیئرمن علامتی طور پر اگر چھوڑ بھی دیں لیکن زائی چم پارٹی ہے اسی کے ساتھ آتف مجید اور بلواجی صاحب کو دیجئے جاز